سب سے پہلا سوال سودانچو تر ویدی بہت جلدی سے میرا آپ سے ہے کیا رام کیوالے کلپنا ماترے جدی رام کلپنا ہے تو راشت پتہ مہاتمہ گاندھی کا راجنیتک درشن رام راجی کا چھلاوا تھا جواب چاہیے مہاتمہ گاندھی کی سمادھی پر لکھا ہوا ہے رام جھوٹ ہے کیا دوسری بات اب بھارت سے تھوڑا بہر آئیے پچھلے ہی سال یاد ہے دیپا ولی میں ساؤتھ کوریا کی فرس لیڈی آئی تھی کیونکہ وہ مانتے ہیں ان کے پریوار کی ڈیسنڈنسی بھگوان رام سے تھائی لینڈ کا کنگ ٹائٹل ہولڈ کرتا ہے کنگ رامہ دنائنٹ پورے یورپ میں ہرے رامہ ہرے کشنا مومنٹ چلتا ہے یہ کوئی بھارت نے نہیں چلایا اور دنیا میں ایک ہی دیش ایسا ہے جس کے نیشنل ڈاڈکاسٹر پر ہر دن رامائن آتی ہے وہ ہے دنیا کا سب سے بڑا مسلم دیش انڈونیشیا ٹھیک اور آپ جائیے والی جائیے اتنی بڑی وہاں پہ مورتیاں نظر آتی ہیں رام لکشمن اور ان کی وہ اور راون کا دیش سی لنکا اوفیشلی گورنمنٹ آف سی لنکا کہتی ہے لکٹ میں کہ رام تھے اور رام کے یہ یہ ایتحاسک استحل ہیں مگر دربھاگ کہ رام کا دیش بھارت آج اس بات پہ بحث کرتا ہے کہ یہ نہیں ہے اب میں ایک اور بیگانک بات کہتا ہوں ساری چیزوں کے بارے میں تو ٹیکنالوجی بدلتی رہتی ہے نئے نئے چیزیں آتی رہتی ہیں پہلے ریڈار میپنگ نہیں تھی آرکلوجکل ایکسیبیشن نہیں تھا انداجیس کیا جاتا تھا ہم میپنگ کے تھرک کیا جاتا ہے میں پوچھنا چاہتا ہوں سائنس ان ٹیکنالوجی میں سب سے بڑی تھیوری آئنسٹین نے ریلیٹیوٹی کی تھیوری دی جس میں اس نے کہا یہ دنیا صرف اسپیس نہیں ہے ٹائم ان اسپیس فرم ہے میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں ٹائم کا سب سے ایکیوریٹ پیرامیٹر کیا ہو سکتا ہے آپ کہیں گے پانچ بجے ہیں تو پانچ تو دلیم بجے نا لندن میں تو کچھ اور بجے ہوگا اس لیے گرینش مین ٹائم ہے جو ساری دنیا پہ لاغو ہے اگر آپ سے پوچھو ٹائم کا ایکسیلوٹ پیرامیٹر کیا ہے جو دنیا میں یہاں پر چھوڑیے دھرتی پہ منگل پہ برہست پہ پہ کسی پوائنٹ آف سولر سسٹم پہ لاغو ہو it is only the relative motion position of the planet اور بھگوان رام کے relative motion of planet یعنی exact time لکھا ہے اور جب ناسا نے planetarium software میں ڈالا تو ڈیٹھ تک نکل آئی کہ ساتھ ہزار کتنے سو بی سی سے پہلے یہ ہوا تھا اب اس کے بعد بھی اگر ان کو کوئی ثبوت چاہیے تو مان تمہیں ایک بات کرنا جاتا ہوں دنیا میں چار پانچ بڑے religion ہیں اگر religion مانے ان دوسروں کو تو Christianity, Islam, Jews, Hindu اور Buddhist بتائیے کوئی اور ایسا دھرم ہے جس کے بھگوان کے بارے میں کہا جاتا ہوں ثبوت لاؤ یہ ہوئے تھے کی نہیں ہوئے تھے یا ان سے پوچھو اور بھگوان رام کی پہلے کی بھی بنشاہ ولی اولیبول ہے اور باقی بھی باقی دنیا میں جتنے بھی لوگ ہوئے باد کی کچھ کی اولیبول ہے کچھ کی تو پہلے اور باقی بھی نہیں اولیبول ہے پہلے کسی نہیں اولیبول ہے مراجہ ایچواک اسے لے کر اس کے بعد ان کے پتر اتنے سال راج کیا بھگوان رام کے بعد اتنے اتنے پورا ڈیٹیل سب کچھ جھٹلانے کا پریاس کیول اس لیے ہوتا ہے کہ ہم پہ حکومت کرنے والے جو لوگ تھے نا انگریز ان کو تو کہتے ہیں اب میں کسی دھرنگن کے خلاف نہیں کہتے ہیں چودہ ہزار سال پہلے دنیا بنی تھی اب کیسے مان لیں کہ اس سے ادھا پرانا ہمارا ہے اس لیے ساری کے ساری سمسیہ ہے جن کا کی کلنڈر دو ہزار سال پہلے شروع ہوتا ہے یا کسی کا چودہ سال پہلے شروع ہوتا ہے کیسے مان لیں ہزاروں سال پہلے کا تھا سمسیہ یہ ہے اور کچھ نہیں ہے دیکھیں میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جب اکدم ثبوت کی اور ٹیکنیکل بات ہوتی ہے تو یہ جیسے انہوں نے کورٹ کیس کی بات کی آپ کو پتا ہے مسلم پکش اس میں کب آیا ہے جب بھی کوئی جمین کا بیواد ہوتا ہے تو اس کی ایک لیمٹ ہوتی ہے بارہ سال اگر بارہ سال تک آپ نہیں کوئی کورٹ میں مقدمہ دائر کرتے ہیں تو وہ آوٹ ڈیٹڈ مالیا ہوتا ہے انیس سو انینچاس دسمبر میں مورتیاں پرکٹ ہوئیں اور جب پوجا شروع ہوئی یہ جانتے ہیں کیس کب آیا دسمبر 1961 جب گیارہ دن رہ گئے تھے وہ بارہ سال کی میاد ختم ہونے میں اس کا مطلب پہلے گیارہ سال تک کوئی سمسیہ نہیں تھی بارہ سال تک اچانک وہ 61 میں پیدا ہو گئی اس سے صاف سمجھ میں آتا ہے اور دوسرا میں ایک اتھارت ہوتا ہے جب مقدمہ کورٹ میں چلا ہے نا تو کورٹ نے یہ پرمیشن کیا تھا کہ دونوں پکش اپنے اپنے طرف کے اتحاس کاروں کو لاسکتے ہیں جو بابری مجید ایکشن کمیٹی یا سننی وقت بورٹ کی طرف سے اتحاس کار گئے سب وہی جینیو برانٹ ہیں آرے شرما ڈی این جھا اور وغیرہ وغیرہ مگر انہوں نے ایک بڑی مزیدار بات کہی کوٹ نے پوچھا کہ آپ میں سے آرکیولوجسٹ کون ہے کیونکہ آپ بہتا ہوں نہیں جو خدائی ہوتی اس کا بھی جگ پانچوں نے اس پشٹ کیا کہ آرکیولوجی وہ نہیں جانتے دوسرا پرشن پوچھا گیا دوسرا پرشن یہ تھا کہ سارے ڈاکومنٹ دو ہی بھاشاؤں میں لکھیں سنسکرٹ اور فارسی دونوں نے باقیتہ لکھ کے دیا نہ وہ سنسکرٹ جانتے ہیں نہ وہ فارسی جانتے ہیں یعنی نہ خدائی جانتے ہیں نہ پڑھائی جانتے ہیں اور اس کے باہدود ساری خدائی جانتے ہیں اب ہماری طرف سے جو تھے میں امانداری سے بتا رہا ہوں میں ویکٹیگت روپ سے ان لوگوں کو جانتا ہوں ڈاکٹر ہرش نرائن فارسی بھی جانتے تھے اور سنسکرٹ بھی جانتے تھے دیوین سروپ اگربال گروور صاحب ایس پی گپتہ یہ لوگ آرکیولوجسٹ بھی تھے تو ہماری طرف سے اکاٹ پرمان لنگویسٹک بھی رکھے گئے یعنی لٹریری ایویڈنس اور آرکیولوجکل ایویڈنس جب ان سے کہا گیا پہلے انہوں نے کہا جی وہاں پر تو کچھ نہیں تھا پہلے مسجد بنی پہلے ہی مسجد بنی تھی اب جب نیچے نکل آیا اسٹرکچر کہتا ہے نہیں جو عیدگاہ کے اوپر مسجد بنائی گئی تھی کیوں کہ نیچے اسٹرکچر نکل آیا اب جب اسٹرکچر میں نکل آیا بہتر کھمبے نہیں جی یہ تو سب گلت ہے یہ رام کا مندر نہیں ہے میں ایک بات اور کہنا چاہتا ہوں اگر بحث یہی سے شروع ہی ہوتی جمینی بواد سے تو کوئی بات جب یہ معاملہ اٹھا تھا آج کی پیڈی کو تو یاد نہیں ہوگا 89 نبے میں جانتے ہیں یہاں تھوڑی شروع ہوتا ہے بھگوان را کہتے ہیں رام تھے کی نہیں ایوجہ یہ تھی ہی نہیں ہوئے تھے تو پہلے ثابت کرو اور ہوئے تھے تو یہاں ثابت کرو اور پرتکریاں کب آئی تھی آج کل پھر اس سے کنیکشن ہے شابانو کیس میں بھارت کی سرکار نے ایک نیرنے لیا کہ دھارمک معاملے میں رتی بر بھی اترکچیپ نہیں کریں گے چونکہ دھارمک معاملے کا پورا سمان کرتی ہے سرکاری آستہ سے چلے گا تو اگر 180 روپیہ محافظہ جو شابانو کو تیہ ہوا تھا وہ دینے کا نیرنے کوٹ نے کیا ہے تو اسے پلٹ دیں گے کوٹ کا عدیکار نہیں ہے دھارمک بھاؤنہ اوپر ہے اور ایک سال بعد کہتے ہیں کہ ہمارے بھگوان کہاں پیدا ہوئے تو کوٹ میں پروف کرنا پڑے گا اور آیودھا میں نہیں اسی جگہ میں پیدا ہوئے پروف کرنا پڑے گا یہ جی اتنا بڑا انتر جب دکھائی پڑتا ہے تب اس پرکار کی پرکریہ آتی ہے اور ایک بات جو ویجی سنگر سیوار جی نے کہ سب سے پرانا جو انسٹین جانتے کیا ہے اٹھارہ سو اٹھامن میں ایودھا کی کوتوالی میں مگدمہ درج ہے کہ کئی سو نیہنگ آئے گورو گوین سنگھ جی کا نام لیتے ہوئے انہوں نے کبجہ کر لیا ہے اور چاروں طرف اس دیوالوں پر رام رام لکھ دیا ہے یہ سیتلا پرساد دوبے تھانے دار نے اپنی تحریر میں لکھا انگلیزوں کے جمعہ نے لکھا کیا لکھا ہے کہاں کبجہ کر لیا ہے مسجد جنمستان اب بھئیہ کس کا جنمستان تھا مسجد وہ بتا دیجئے میر باقی کے پتھر پر لکھا فرشتے کے اترنے کی جگہ ہے اسلامی مانتوں کا انصار کون سا فرشتہ اترا تھا وہ بتا دیجئے سنیے یہ آپ انیس سو باننوے کر رہے ہیں یہ انیس سو چھیتر میں آٹھ خمبے نیچے خدائی میں نکل رہے تھے یہ آرکیلوژیکل سروے کی ریپورٹ میں ہے اور یہ بتانے والا کیکے محمد ہے وہ کس نے لاکھ رکھے تھے اندرا گاندھی رکھی تھی کیا بتائیے نا ہم میں ایک اور ماں پوستان سننے مچہ سمارتی کی روئی جی سننے جی ایک بات ایک مجرم یہ لوگ دلیت دکانداری کی بات کہی گئی ہے دکانداری کیا ہوتی ہے وہ بتاتا ہوں دلیتوں کے جتنے بڑے نیتا پچھلے سو سال میں ہوئے پیریار جن کا نام تھا ایوی رامسوامی نائکر اس کے بعد ڈاکٹر امبیڈکر جنہوں نے جو سائن کی ہیں بھیم راو رام جی امبیڈکر اس کے بعد بابو جگجیون رام اس کے بعد کاسی رام اور اس کے بعد چھتری نیتوں میں رام بلاس پاسوان اور رویت راج جن کا نام ہے موسیقی